جی آج بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی ہے پراتھوں کے ساتھ صبح ناشتے والی ریسپی ہے یہ نان اور پراتھوں کی ساتھ انڈے آلو کا خاگینہ جو کہ بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی جلدی سے بن جاتا ہے کس طرح تیار کیا ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نوٹفیکیشن بھی ملتا رہے اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ریسپی پسند آئی تو پلیز پلیز لائک ضرور کیجئے گا بلکہ پہلے لائک ہی کر دیں کیونکہ شکل سے تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہوگا آپ کو تو چلی آئیے انڈے آلو کا خاگینہ تیار کرتے ہیں نان اور پراتھوں کے ساتھ کھانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے اللہ کی فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش خرم ہوں گے آج کی ریسپی بہت ہی آسان سی ریسپی ہے ناشتے والی ریسپی ہے اور سردیوں کی شام والی ریسپی ہے تو جب بھی پراتھوں کا موڈ ہو تو اوملیٹ جو بنتا ہے ہمارے گھروں میں عام طور پر اپیاز والا بنتا ہے لیکن اس میں اگر آلو بھی شامل کر دی جائیں چھوٹے چھوٹے تو اس کو خاگینہ کہتے ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں انڈے اور آلو کا خاگینہ بہت ہی آسان سا ہے بہت سیمپل سا ہے آپ بھی بنائیں گے اور پراتھوں اور نان کے ساتھ انجوائے کریں گے تو اس کے لیے میں نے دو عدد میریم سائز کی پیاز کاٹی ہے اور چار کھانے کے چمچ میں نے رکھ دیا ہے گھی گرم ہونے کے لیے تو میں کٹوں گے اس میں پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہلکا سا براؤن کرلوں گی تردیوں کے موسم میں یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے یہ چار پانچ کھنٹ ہو گئے ہیں اس کو ہم نے ہلکی آنچ پر فرائی کرنا شروع کیا ہوا ہے پیاز کو اور پیاز جو ہے وہ نرم ہو گیا ہے اس کی رنگت ہلکی سی گلابی ہو گی ہے تو ساتھ ہی ہم ڈالتے ہیں دو عدد بڑے سائز کے کٹے ہوئے آلو اور آلووں کو دھولیا ہے میں نے اور بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح جو ہے وہ پیاز بھی ہوتی رہے گی اور آلو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ گل جائیں گے بھون جائیں گے تینشن کی کوئی بات نہیں ہے خلیم کو لو رکھنا ہے تاکہ ساتھ ساتھ پکتا بھی رہے اور گلتا بھی رہے جلے نا چھوٹے دو تین منٹ ہو گئے ہیں آلو کو اس طرح کرتے ہوگئے اس کے ساتھ گنائی آلو کی آلو کی تو اب میں آپ کو مسالہ جاتھ بتا دوں جو میں نے اس میں ڈال لے ہیں وہ ہے جی ایک چاہے کے چومچ نمک آپ ہاتھ میں زائی کا لے لیں چلی پاورڈر یعنی کہ لارمیچ پاورڈر ہے اور آدھی چاہ کی چمچ چلی پاورڈر ہے اور آدھی چاہ کی چمچ چلی فلیکس ہے تھوڑی سی حلدی کلر کے لیے لی ہے میں نے آپ چاہیں تو نہ ڈالیں تھوڑا سا زیرہ لیا ہے بہت اچھا لگتا ہے اس میں تھوڑا سا ہے گر مسالہ پسا ہوا یہ بھی اس میں بہت اچھا لگتا ہے تو اب یہ تمام چیزیں میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیس میں ڈال دیں اور اس کو بھونتے رہیں گے اب ہلکا ہلکا سا علو جو ہے وہ شاہ سا جو ہیں وہ گلتے بھی رہیں گے اور تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ جلے نہیں بلکو تھوڑا سا اچھا آپ چاہیں تو اس میں تماماٹر شامل کر سکتے ہیں میں اس میں تماماٹر شامل نہیں دارے ہوں کیوں کہ اس طرح مجھے یہ سالن 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 سا لگتا ہے اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں اس میں تماماٹر تو آپ اس میں تماماٹر بھی شامل کر سکتے ہیں جھٹ پٹ سا بننے والا ہے یہ یہ ریسپی جھٹ پٹ بننے والی ہے پٹا پٹا بنا کے تو پراتھوں کے ساتھ نان کے ساتھ جلدی سے کھا سکتے ہیں دو تین منٹ ہم نے اس کو اچھا سا بھون دیا ہے جی اور اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو گلنے کے لیے رب دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس کو ہلا دیں نیچے سے تاکہ یہ نیچے سے نہ جلے اور اب ہم اس کو ڈھگ دیتے ہیں اور فلیم کو بلکل لو کر دیتے ہیں پانچ منٹ بعد ہم اسے دیکھتے ہیں تو چلی جب تک آلو کو رکھا ہے ہم نے انڈے پھینٹ لئے ہیں اور میں نے تین انڈے لیا ہے آپ جائیں دو بھی لے سکتے ہیں تین بھی لے سکتے ہیں چار بھی لے سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہو یا جتنا آپ کا دل کرے آپ نے انڈے ڈال سکتے ہیں میں نے تین انڈے پھینٹ کر رکھ لیا ہے اور میں تھوڑی دیر میں جب آلو گل جائیں گے تو میں انڈے شامل کرتی ہوں الحمدللہ جی پانچ منٹ کے بعد اٹھایا ہے دھکن تو آلو جو ہیں وہ ماشاءاللہ گلنے ہیں بہت اچھے طریقے سے اور اس میں میں شامل کر رہی ہوں انڈے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم جلدی سے ہلا دیں گے سلو سلو سا مکس کریں گے تاکہ انڈے جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے سے پک کے تو وہ اچھے لگتے ہیں پھر برنہ مکس ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا انڈے باتھا اب ہم ان کو بھن رہیں گے تھوڑا سا تاکہ انڈوں کا کچھا بن نہ آئے انڈے کی یہ کشپو جو ہے وہ کچھی کچھی سی وہ نہ آئے تھوڑا سا پھون کے اور بس ریڈی ہے ہمارا انڈے آلو کا خاگینہ دیکھا آپ نے کہ کتنا جھڑ پڑ سا بن گیا ہے کتنا زبردست پراتھوں کے ساتھ کھانے والا سالن ہے اور ایک بات اور کہنی ہے آپ سے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں ساتھ کی تاکہ نوٹفیکیشن بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلے جب بھی میری ویڈیو آئے اور اس کے علاوہ یہ کہ ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو چلیئے جب تک خاگینہ تیار ہوتا ہے آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے تھوڑا سب گھننے کے بعد میں اس کو ریشاؤٹ کرتی ہوں جی تو الحمدللہ آلو انڈے کا خاگینہ تیار ہو گیا ہے دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے جلدی سے پراتھوں کے ساتھ کھا لیں یا پھر نان کے ساتھ کھانے تو ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیں اسی کے ساتھ اگری ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ